تین باتیں دیکھ لو اگر یہ ہو رہی ہیں تو میں ناراض ہوں کیا بارش آئے گی جب تمہاری فصل کٹے گی اور رک جائے گی جب تم کاشت کر کے پانی مانگو گے اللہ روکے گا وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي صَفَحَهَا اَحْمُ اور میں حکمران بے وقوف لوگوں کو بناوں گا اور میں حکومت نکمے لوگوں کو دوں گا اور میں حکومت بددیانت لوگوں کو دوں گا اور میں حکومت انتہائی ظالم آوارہ بے وقوف نکم میں انسانوں کو حکومت دوں گا یہ میرا اعلان ہے میں ناراض ہوں یہ میرا اعلان ہے میں ناراض ہوں تیسری بات وَالْمَالَ فِي صَفَحَائِهِ وَالْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ میں گجرہ والا کے سخیوں کو غریب کر دوں گا اور بخیلوں کو مالدار کر دوں گا جتنے بخیل ہوں گے ان کو پیسہ دوں گا تاکہ سامپ بن کے بیٹھے رہیں نہ خود خرچ کریں نہ کسی اور پر خرچ کریں اور سخیوں کو فقیر کر دوں گا وہ ہمارا ایک ذمہ دار تھا وہ کہا اللہ سنیا پیسہ دے میں آتے انو خرچ کر کے بکھایا سخیوں کو فقیر کر دوں گا وہ کہتا اللہ سنیا پیسہ دے میں آتے انو خرچ کر بکھا بیا تو وہ کیا کرے گا پیسہ ان کو دے گا جو صرف گن گن کے خوش ہوتے رہیں گے ان لکھ ہو گئے ان کروڑ ہو گئے ان وی ہو گئے سارے مال پہ لانت کہ اپنی ذات سے بھی نفع نہ اٹھایا اور غریب کو بھی ایک روپیہ دے کے بھی راضی نہ ہوا اور سارا مال ملعون ہو کر مردود ہو کر یہ جا کے قبر کے سانپوں کے حوالے ہو گیا میرے اللہ نے بتایا میں ناراض کیوں کٹی گندم پہ بارش میں ناراض کیوں بے وقوف حکمران میں ناراض کیوں پیسہ بخیلوں کے پاس پیسہ بخیلوں کے پاس کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انترو علیہم ابانا ذرعہم جب وہ چاول کاش کرتے ہیں اور جب وہ گندم کاش کرتے ہیں تو میں بارش برساتا ہوں تاکہ ان کو پانی وافر ملے اور تیزی سے ان کی فصل باہر نکلے وَأَمْنَهُ اِبْوَانَ حَسَادِهِمْ جب یہ کارتے ہیں تو میں بادنوں کو ہٹا دیتا ہوں دھوب کو نکالتا ہوں اور تاکہ ان کا دانہ نکل کر ان کے گھر بھی آ جائے بازار میں بھی چلا جائے اور کیا کرتا ہوں یہ میری پہلی نشانی میں راضی کیا بارش وقت پر دوسری کیا وَالْمُلْكَ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ میں حکومت سمجدار لوگوں کو دیتا ہوں میں حکمران نیک لوگوں کو بناتا ہوں سمجدار لوگوں کو بناتا ہوں عقلمند لوگوں کو بناتا ہوں اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو حکومت دیتا ہوں یہ میری دوسری نشانی میں راضی ہوں تیسری نشانی وَالْمَعْلَقِيْ سُمَحَائِهِمْ اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں جنہیں جوڑنا نہیں آتا جنہیں لگانا آتا ہے جھگی پھوک تماشا وے جو لگا کے خوش ہوتے ہیں جوڑ کے خوش نہیں ہوتے کہ ایسوں کو پیسہ دیتا ہوں تاکہ غریب دیکھائے امام زین اللہ عبدین کا انتقال ہوا ان کے کندے پر دیکھا گیا بوری اٹھانے والے مزدوروں کے نشان لاسے پڑے ہوئے تو مدینے والے حیران کہ یہ تو دین کے بھی سردار تھے اور دنیا کے بھی بادشاہ تھے تو یہ مزدوروں کے نشان کمر پر کیسے ہیں کیا پتا چلا ان کے خادم سے پتا چلا کہ سو گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا سو اور کسی کو نہیں بتاتے تھے رات کو بوریاں بھر بھر اپنی کمر پر اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک کے آ جاتے تھے کسی کو نہیں پتا تھا ہمیں کون خرچہ دینے والا ہے اور سو گھروں کو مرتے دم تک پالا اللہ پیسہ سخیوں کو دیتا ہے جو خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں میرا اللہ ناراض ہے ناراضگی کی وجہ کیا ہے ہم نافرمان ہیں اس کو راضی کرنا اس وقت کی ضرورت ہے اس وقت کی ضرورت ہے کوئی جلسے جلوس نہ کرو کسی کے خلاف ہو ہا نہ کرو اپنے خلاف اٹھ جاؤ اپنے خلاف اٹھ جاؤ ان آنکھوں سے